موسیقی 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 کیا گیا ہے کہیں کوئی بچی گوالیر میں ہم نے ایک سنا تھا معاملہ جس میں بچی کو پریگنٹ ہو گئی تھی وہ کشوری تھی پھر بھی ایسے کئی معاملے ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر یہ بالگرہ میں آنے تک گدیبیدیاں چلتی ہیں بچوں کی ڈیٹیلز پولیس تک نہیں پہنچائی جاتی کتنے ہیں کہاں سے ریسکیو کیے گئے ریسکیو کرتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کس طرح کس حال میں انہیں رکھا جا رہا ہے کوئی ڈیٹیلز مہیا نہیں کرائی جاتی ہے پرشاہ سن کو اور یہ عوید روب سے سنچارت ہوتی رہتا ہے دیکھیں بلکل اسی طریقے کا معاملہ جو ہے تارہ سے مریہ میں سامنے آیا ہے جب ایک لڑکی نے اس طریقے کے ہیلپ لائن نمبر پر بانج جیرو نائن ایٹ پر کال کر کے سوچنا دی ہے کہ اس طریقے سے جو ہماری سنستہ ہے یا انجیو ہے جو اس طریقے کی پڑھائی کرا رہی ہے سب سے بڑی بات کریں لڈو گوپال جی کا ایک معاملہ آیا تھا کہ انہیں کہا ہے کہ لڈو گوپال جی کی جو پرتیم ہے اسے آپ بھی سرجن کر دیجئے تو اس کے بعد جب پوری جانکاری لی جا رہی ہے ابھی جتنے بھی وہاں بچے تھے 68 بچے وہاں پر پڑھائی کر رہے تھے تو ایسے میں لگ بگ ستہ 27 بچے جو ہیں ان کی جو سناکت ہو گئی ہے اور اب ان سے بھی بیان لیے جا رہے کہ کس طریقے کی بچوں کو پڑھائی کرائی جا رہی تھی حالانکہ ابھی تک جو چیزیں نکل کر آئے کہ جو صبح بچوں سے پراتھنا کرائی جا رہی تھی تو وہ ایشو کی پراتھنا ان سے کرائی جاتی تھی تو کہیں نہ کہیں یہ معاملہ ہے کہ جب مشنی سکول جو ہوتے ہیں اور انہی سکولوں میں بچوں کو جب پڑھائی کرائی جائے یا صبح پراتھنا جو ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایشو دھرم سے کہیں نہ کہیں یہ پورا معاملہ جڑا ہوتا ہے تو ایسا پہلا ہی معاملہ نہیں ہے جو رازدانی بھوپال میں آئے اس طریقے کے معاملے جتنے بھی کرشن سکول ہیں ان کرشن سکولوں میں دیکھا گیا ہے کہ کلابہ پہن کے نہیں آ سکتے آپ لوگ یہ ہاتھ میں کسی طریقے کا دھاگا نہیں ہونا چاہیے تو کہیں نہ کہیں ہندو دھرم کے جو خلاب وہ جاتے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں تلق لگا کر آپ لوگ اسکول نہیں پہنچ سکتے اس پہ بلزرنگ دلنے بھی کئی بار اس طریقے کے معاملے اٹھائے ہیں حالانکہ پرساسن اس پہ کوئی زیادہ بڑی کاروائی نہیں کرتا ہے کیونکہ کھانا پورتی کے بل پر پوری کاروائی کو انجام دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی بڑی سے بڑی اسکتے کاروائی ان پر کی جائے تو ساتھ اس طریقے کے معاملے سامنے نہیں آئیں گے یہ جتنے بھی جس طرح سے بالس انپرشلے گرہے ہیں چھاترہ باس ہیں یا پھر جو ریسکیو کر کے بچوں لائے جاتے ہیں انہیں کسی بھی روپ میں کوئی بھی نام ہم دے دیں کوئی انجیو کے دوارے کھلے ہوئے ہیں کوئی سرکار سے پیسہ لے رہا ہے انجیو کے نام پر اور انہیں رکھ رہا ہے کوئی پرتکش روپ سے پیسہ ارجت کر رہا ہے لیکن کیا کبھی ان کی ڈیٹیلز کی جاتی ہے کوئی انجیو کوئی تو سنستہ بال گرہے کی جو نیم کیا ہے کتنی بالکا یا بالک آئے ہیں کتنے سال کے ہیں کیسے ریسکیو کیے گئے کیا ان کے ماتا پتا کو ڈھوننے کی کوشش کی گئی ہے کیا انہیں کھانا دیا جا رہا ہے کیا ان کا مینیو ہے یہ کبھی کوئی جانچ کا وشہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا معاملہ سامنے آتا ہے کہیں کوئی بچی بھاگ جاتی ہے کسی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے کوئی پیکننٹ ہو جاتی ہے کہیں دھرم پریورتن کرائے جاتا ہے تبیس باملے ایسے اجاگر ہوتے ہیں انیتہ دبی جبا میں چلتے رہتا سب کچھ اس طریقے کے جو جاج کرنے کے لیے ہم بات کریں تو بال آئیوگ ہے اور بال آئیوگ نے بھی ایک ٹول فی نمبر جاری کر کے رکھیں تاکہ کسی طریقے بھی پریشانی بچوں کو ہو تو اس پر مجھ سکایت کر کے درج کرا سکتے لیکن سرکاری کرمچاریوں کی ہم بات کریں تو اس طریقے کی کرمچاری کوئی اسپیشل کرمچاری نہیں ہے اس طریقے کی تو بچوں ہیں ان کو بچے کے لیے کس طریقے کی وہاں پڑھائی کی جا رہی ہے یا انہیں کیا پڑھائی جا رہا ہے اس کو لے کر ابھی تک کسی بھی طریقے کی سرکاری دفتر میں یا دپارٹمنٹ میں کوئی بیقتی موجود نہیں ہے کہ پروپر اس طریقے کی جانچ ہو سکے لیکن سامنے پر جب بڑے کھلاسے ہوتے ہیں تو کئی سامنے ادھیکاری آتے ہیں ایسے پر بات کریں کہ جلا پرساسن کی ادھیکاری اس طریقے کی جو کاربائی ہوتی ہے ان کاربائیوں کو کرتا ہے سب سے پہلی بات کریں تو بیلڈنگ کی پرمیشنٹ کہاں سے جمین سے جڑی بات ہی کی جاتی ہے لیکن بچوں کے ہتھ کے لیے اگر کوئی انجیو سامنے آتا ہے سرکار اسے یوگدان دیتی ہے اور فنڈنگ کر دیتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کی پروپر جانچ نہیں ہو پاتی ہے اور کاغچ جو پر ہی پورا سسٹم بنا کر سرکار کو سامنے دے دیے جاتا ہے کہ ہمارے پاس سو بچے ہیں ان کو ہم نسل کو سکچا یا پڑائی کرا رہے ہیں لیکن اس کی پون روپ سے جانچ نہیں ہو پاتی ہے تو اس طریقے کے معاملے سے سامنے نکل کر آتے ہیں تو اس میں دیکھا ہے کہ کہیں عشائی دھرموں کے لوگ ہیں ان کو انڈیا کیسے پیسہ رہے ہیں ان سے باہر سے ایک بڑی فرنڈنگ ان کو ہوتی تھی اس طریقے کی بات بھی سامنے نکل کر آ رہی ہے تو کہ عشائی دھرم کے لوگ جاہتر ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو کو لیتا ہے اسی بات کریں تارہ سمنیاں والے معاملے کو لے کر تو دس مسلم لڑکیاں بھی یہاں پر پہنچی تھی اور انہوں نے ریسٹریشن کر آیا تھا لیکن کچھ دن رکنے کے بعد انہوں نے یہاں سے وہ اپنے گھر چلی گئی جب ان کے بیان اس معاملے پر لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ عشائی دھرم کی بات کرتے تھے اور ہم لوگ مسلم دھرم سے ہیں تو اس طرح کیسے کہیں جب پورا معاملہ سمجھ آیا تو اس معاملے کو اپر سے اجاگر کیا گیا اب لے دے کہ سب ہی جو بچے ہیں ان سب ہی بچوں کے بیان لگاتار لیے جا رہے ہیں ان بچوں کے بیان کو ویریفائی کیا جائے گا اور پھر ہی پورے جو معاملہ ہے وہ کوٹ میں پہنچے گا اور کوٹ کے آدھار پر ہی کیا ہی پورا معاملہ نکل کر آتا ہے اور مجیسٹیٹ اس معاملے کو کہاں تک سنگیان میں لیتے ہیں حالانکہ سرکار ضروری ایکسن میں نظر آ رہی ہے سرکار نے کاربائی کرتے ہوئے دو سے تین لوگوں کو سسپنٹ کرنے کی بات بھی کہی ہے لیکن ابھی بھی معاملہ پورا سرکار کے سنگیان میں ہے اور ابھی جاچ چل رہی ہے بیبیک پورے بھوپال کے در بات کریں تو کیا بالا آئیوک یا پھر مائلہ بیبھاگ یا پھر پولیس پرشاسن ان کے پاس کوئی ڈیٹیل ہے کہ کتنے یہ سنچالت ہو رہے ہیں کہاں کہاں سنچالت ہو رہے ہیں کتنے بچے ان کے پاس ہیں دیکھیں اب بالکل ہم بتا دیں کہ جو ہوسٹل ہے ہوسٹل کے روپ میں یہ لوگ سنچالت کرتے ہیں حالانکہ سکول کی پرمیشن ہوتی ہے کہ یہ سکول ہے اور یہاں پر اس طریقے کے بچے پڑھتے ہیں یا گریب طریقے کے بچے آتے ہیں ان لوگ بچوں کو پڑھائی کرائی جاتی ہے لیکن اس طریقے کے پیچھے کی طرف ایک نئی بیلڈنگ بنا کر وہ ہوسٹل سنچالت کر دیتے ہیں تو اس کا دائی سٹیشن ان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پورا معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے لیکن سرکار کے پاس اس کی ریٹیل نہیں ہوتی کیونکہ سرکار نے جو پرمیشن دی تھی آپ کو کیول اسکول چلانے کے لیے دی تھی اس کے اندر آپ ہوسٹل کھول کے بچوں کو رکھ کر اور کس طریقے کی پڑھائی کرائی جاتی ہے کہ سرکار کے پاس آگلے نہیں آتے دیکن جب کوئی معاملہ اوپن ہوتا ہے تو جرور پرساسا انسکت ہو جاتا ہے اور آسپا جتنے بھی کرشن شکول ہے ان کی جان سرو کر دیتا ہے تو حالانکہ مدیپلیس میں بھی یہ عالم ہے کہ اب پورے مدیپلیس کے جتنے بھی کرشن شکول ہے ان کی جان کی جاری ہے کہ کتنے سکولوں میں گوشٹل بنائے گئے تھے اور کتنے بچے وہاں پڑھتے ہیں اور وہاں کس طریقے کی پڑھائی کرائی جاری ہے کیسا کیا جاتا ہے کیونکہ کئی 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 کیسے ہوتے ہیں کہ ماتا پتہ نہیں ہوتے ہیں کئی ہوں کہ ایسے ہوتے کہ ماتا پتہ کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتے کوئی مقبادر ہوتا ہے کوئی دیویانگ ہوتا ہے تو ایسے میں وہ اپنی بات رکھی نہیں پاتے اور ان کی بات رکھنے کا انہیں ذریعہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے وہ وہیں شوشت ہوتے رہتے ہیں بچے تو کیا ان کے لئے کوئی ایسی بیوستہ ہے کہ آخر وہ اپنی شکایت پہنچا پائیں یا پھر نیرکشوڑ ایسا ہوتا ہو کسی عدکاری سے آپ نے جان کر رہی میں آپ کے پاس روٹوں گا اس کا اتر لینے کے لیے انیل مولچنٹا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بی جی پی پر پکتہ ہیں جس طرح سے آنچل جو بالگرہ کا جو معاملہ سامنے آیا جہاں پر بچیوں کو رکھے جو ہندو بچے تھے بچیاں تھیں اور جو مسلم بچیاں بھی تھیں انہیں مشنری سکول میں عیسائی دھرم کے بارے میں پڑھایا جا رہا تھا یہ اس طرح کی چیزیں کیوں دیکھنے کو مل رہی ہیں دیکھیں ایک تو یہ جو سکول چل رہا تھا یہ عوید تھا یہ گپت چل کچھ لوگ ایسے ہیں جو دھروان ترن کے لیے کبچ پہن لیتا ہے کوئی سکول کا پہن لیتا ہے کوئی سکول کا پہن لیتا ہے جی ان سب لوگوں کا ادیش اکھیون ہندو بچیوں کو بیلانہ فسلانہ ہوتا ہے اور اس میں وہ سہارا لیتے ہیں کہ کچھ عیسائی بچے بھی رکھ لیتے ہیں کچھ مسلم بچیاں بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ کسی کو شک و شنکا نہ ہو بہت بڑی آئی کافی لمبے سمیسے پورے بھارت کے پرتیک راج کے پرتیک جلوں میں اس پرکار کا عیسائی مشنری نے اپنا درمان ترن چالوں کر رکھا ہے بلکو پر انیس جی آپ کو تو سب پتا ہے اس کے بابجود بی جی پی کوئی ایکشن نہیں لے رہی آپ تو ساری چیزیں بتا رہے بری باری کیسے کہ سب جگہ ایسے کیسے کر کے کام ہوتا ہے دیکھیں پارٹی اپنے لیویل پر پوری نگرانی رکھتی ہے ہماری کئی ساماجک سہستہ نگرانی رکھتی ہے اور ساماجک جاگرکتہ کے کارن یہ کس آج سامنے آیا ہے ہنیتہ نہیں آتا کسی کی جاگرکتہ کے کارن آیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کی سنت آشارام جی باپو دھرمان ترن پر بھارت کے ایک مہترے سہستہ تھی جس نے سب سے ویاپک کام کیا اور عیسائی مشنریوں کے ترباہ سے ان کو جیل پہنچا دیا گیا اب اسے شیطرہ میں کام کرنے کے لیے جو سہستہیں کام کر رہی ہیں ان لوگوں کا کافی لمبا سمجھ لگے گا کیونکہ ایک انوہوی سہستہ وہ آج سنت جیل میں پڑے ہیں ان کو مارک درشن جینے والے جیل میں پڑے ہیں اور یہ تب بھی جب کانگریس کی سرکار تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں آشارام باپو نردوشت تھے اور جیل میں انہیں پڑے ہوئے ہیں آشارام جی دھرمان ترن پر روک لگانے کا کار کرتے تھے آپ تو بھی پریزنٹ انہیں ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ بہت بڑی آئے انسان تھے میں ان کو نردوشتہ یا دوشی ہونے کا کوئی پرمان نہیں دے رہا ہوں پرانتو کوئی بیقتی اگر اچھا کام کرتا تھا اس کی تعریف کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اچھا وہ اتنا اچھا کام کر رہے تھے تبھی جیل میں اتنا اچھا کام کر رہے تھے تبھی وہ جیل میں دیکھئے وہ کس وجہ سے جیل میں ہے وہ وجہ الگ ہے اور آج ہم دھرمان ترن پر بات کر رہے ہیں آپ کیا کسی بیقتی کے سدگوڑوں کو چھپا سکتے ہیں نہیں تو سدگوڑ ہوتے تو آپ کیوں یہاں اچھائی کسی اروپی کی اچھائی کا بخان کیوں کر رہے تھے دیکھئے وجہ کسی کا بھی کوئی ایک وجہ بھی جیل جانے کی ہو سکتی ہے کوئی ون ساٹی ایڈ میں جیل جاتا ہے وہ جو گئے ہیں وہ آپ بھی سمجھتے کس چیز کے چکر میں گئے ہیں نہیں تو پھر آپ ان کی آپ ٹی وی سکرین پر کسی اروپی کی ہاں پر بڑھائی کیوں کر رہے ہیں آپ بھی بولی کہ ہاں ہماری سرکار یا ہمارے پرشاہ سن کام کر رہا اس چیز کے لیے ہم ان کے سدگوڑ کی تعریف کر رہے ہیں جس مشہ پر ان نے سرسٹ کام کیا ان کے علاوہ کوئی دوسری سنستہ نہیں کر رہی کہ سر اس کا ادھارت دے دیجی آپ ادھارن بہت ہے نا ہاتھ ان کا دے دیجی آپ میں نے آپ کو یہی کہا کہ ہماری سرسٹھائیں وہ اگر وہ سرسٹھائیں جاگ رک نہیں ہوتی تو آج یہ کے سامنے نہیں آتا ہم دھارمانٹرن کو روک لگانے کے لیے راشتہ وادری کئی سرسٹھائیں کام کر رہی ہیں اور ان لوگوں کو آر اوپیوں کو بخشا نہیں جائے گا سرکار اس کے لیے تنکل پیتے ہیں انیل جی ہمارے ساتھ بنے رہے گا نیلب جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس پروکتہ ہیں نیلب جی جس طرح سے یہ جو آپ نے سنا بی جی پی کے پروکتہ ہیں آنیل جی کو کتنی ان کی بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں جی آنیل 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 جی آپ کو بات رکھنے کا موقع دیا گیا ہے دیکھیں یہ کچھ بھی بہر ہے اور میں کچھ بھی آپ اتنا ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا سر ارے تو وہ نہیں ہوا تو ان پر کاروائی ہوگی نا سر آپ اتنا ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں سر بی جی پیسے چڑے تھے کیا کون سے سنت سر ارے کسی سنت کے اوپر یہ کسی پرکار کارو ارے تو وہ وہی سنت سر آپ ہی کی سرکار میں جیل گئے ہیں رام رہیم سے لے کے آسر سرم باپو سر یہ سنتوں کی سنت کہاں سے ہوگا ہے سر نہیں نہیں یہ سنت مت کہیے سر ان لوگوں کو ٹھیک ہے سر نیلب جی سنتوں کا اپمان کر رہی ہے کہہ کے آپ نہیں نہیں سنتوں کا اپمان کر رہی ہے کہہ کے آپ سنتوں کا نام مک دیجی آپ یہاں پر سر کہ وہ سنت تھے نیلب جی نیلب جی آپ بات رکھیں بچوں میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا ہے یہاں پر وہ ٹوپک ہٹا دیجئے ہم بچیوں کو لے کر جو یہ سانستہیں کھلی ہوئی ہیں انیل جی کو سب کچھ پتا ہے کہ یہاں پر ایسے کر کے ایسے ہوتا ہے پھر ہماری سرکار یا ہمارے اینجیو جنہاں سرکار فنڈنگ کرتی ہے صرف اس لیے کہ وہ نگرانی رکھیں وہ پھر کیا کر رہے ہیں موسیقی 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 جی کیا اتنا ہمارے پاس data available رہتا ہے کہ کہاں کتنے یہ جو بالگ رہے ہیں وہ سنچالت ہو رہے ہیں کہاں کتنے بچے اور بچیاں ہیں بچیوں کو ساتھ بیوار کیسا ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جب verification ہوا تو گیارے بچی گائب ملی حالانکہ وہ اچھی بات تھی کہ وہ اپنے گھر پر ملی اگر کئی اور ملتی تو یہ معاملہ کہاں گائب ہوگی کہاں گائیں کہاں ایکسپورٹ کر دیں گے کسی کو کچھ نہیں پتا کیونکہ آگے پیچھے ان کے کوئی ہوتا نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے ہماری بچی کہاں ہے ڈاکٹر موہن یادہ جی کے نیترطوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے آتے ہی جو اپنی سکتی کا پردرشن کیا ہے شاچن پرشاچن اور لائن آرڈر کو فالو کرنے کے لیے جس پرکار سے سکت قدم اٹھائیں اسی کا پرینام تھا کہ آپ دیکھیں کہ تتکال اور ترنت کاراوائی ہوئی اور بچیاں سرکشن ملی اس میں ایشور کی بھی کرپا رہی اور یہ رہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جاگرتی کا بھی سب لوگوں کا ساماجک لوگوں کا پرانتو ہم آپ کو ڈاکٹر موہن یادہ جی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیترطوں کی سرکار مدی پردیش کی پرتیک جنتہ کے لیے پرتیک بیٹے بیٹی کے لیے ماناؤ کے لیے پرتیک ناجرک کے لیے اس کی سرکشہ کے لیے وچنبت ہے اور نرانتر کام کرتی رہ گی اور دوسریوں کو اس کی بھی سرکشہ نہیں جائے گا جی ماننٹر کا کحیل ہے کہ کچھ نا کچھ ایسی گلتیاں ہوئی ہیں اور ان کو اوپر کاراوائی ہوئی ان کو ترن کسبین کر دیا گیا اور سکتی سے جہاں چ showed رہی ہے اور اس کے پیچھے اندر اور کل لوگوں کے ااتھ ہیں کون لوگوں کے پیچھے تھے ان کو بھی جہاں بھی بلوں میں گوسے ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے گا ان کو جیل پہنچا جائے گا سکت کاراوائی ہوگی یہ ڈاکٹر موہن یادہو جی کی بھارتی جنتہ پاٹے کی سکت سرکار مدھپ نیشم آ چکی ہے نیرک جی ایک بپکش میں بیٹھے آپ ہیں تو بپکش کا بھی تو دائت تو بنتا ہے کہ اگر ایسے معاملے اجاگر ہو رہے ہیں تو سرکار کی آنکھیں کھولی جائیں مریشن رنس کے ہوارے دائت لوگوں کو دیکھیں ہم سوال پڑھیں گے یہ ابھی مریشن بھوڑھ بھائی نہیں کہہی مون اعردگی ترکار میں بلکل یہ پھلاوہ ہے اور نہیں چاہتا ہے ابھی انہوں نے نہیں کہا یہ سکتے ہیں تو ہوتے ہیں سکتے ہیں مطلب ہے اس لئے اکھارہ سالوں سے بہت سے انتہ پاٹے کی سرکار کی ناکھ کے نیشے سیوراجی سرکار کے ناکھ کے نیشے اس طرح کے اوہید بہت سورخسن آدم سنچالی تو رہے ہیں چاترہ واس جنگو ہے جہاں سے بستے گاہے ہو رہے ہیں مارو تفسی سے بھی ان انکار نہیں کہ اجازتہ ماروہ رفت گراؤں درمان تر نہیں کہتنا ہے اور ہی بچوں ساری یون اپنا دو رہے ہیں مارس پی ڈی گٹنا ہے اور ہی اکسار سالوں سے آپ کی طرقہ ترکہ رہے ہیں آپ کی ناد کی لئے آپ انجیوں کے نام پر آپ انہیں سائسہ بھی بھی رہے ہیں اس کے ساتھ بھی رہے ہیں ایسا کس کا سارکٹر ہے اس کا مرد اپنے ساتھ بھی رہے ہیں اس کا مرد اپنے ساتھ بھی رہے ہیں یہ مرد اپنے ساتھ بھی رہے ہیں بہتہ شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے آپ کا انیل جی اور رنیلب جی آپ دونوں لوگ کا بہتہ شکریہ جننے کے لئے ویبیک ہمارے ساتھ لگاتر بنے ہوئے ہیں ویبیک دونوں ہی پرپکتاؤں کو آپ نے سنا ظاہر سی بات سے اتنا شکتی اس میں چاہیے مونٹرنگ چاہیے جن انجیو کو ہم بیٹھے بٹھائے کھلا رہے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں تو کیا ان پر نکل کسنے کے ضرورت ہے کسی طور پر اس طریقے کے جو سکول ہے یا جس طریقے کی سنسٹھائیں جو چل دی ہیں ان کی اگر پروپر طریقے سے سمیں سمیں رہتے ہوئے بچوں سے ادھیکاری یا کرمچاری ملاقات کرے وہ بند تو بند چرچہ کرے خاص طور پر کیا ہوتا ہے زیادہ ترہ نکچھڑ تو کیے جاتے ہیں لیکن سرکاری کرمچاری انہی سکچک کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کو پڑھائے جاتا ہے تو بچوں کو پہلے سے ہی تیاریاں ان کے لیے کر لی جاتی ہے کہ ان سے کیا کہنا ہے اگر کوئی ادھیکاری کرمچاری آپ سے کسی طریقے کے سوال کرتا ہے تو انہیں کیا جواب دینا ہے اس کی لے کر بھی پرساسن جو ہے اسکول والے یہ تیاریاں کر کے رکھتے ہیں تو جب بچے کے ساتھ ان کے ادھیکاریوں کے ساتھ دورے ہوتے ہیں اسکولوں کے تو حالانکہ انہیں کچھ نہیں ملتا لیکن جب کوئی ساماجک سنسطہ اس طریقے سے پورے ماملے کا جب خلاسہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو جب سامنے ایک ایک بچہ نکلتا ہے تو دیرے دیرے پوری پرت کے پرت یہ پورے آکڑے کھلتے جاتے ہیں کہ آکڑی سکول کس طریقے کے یہاں پر پڑھائی کر رہا تو ایسا ہے جس طرح سے یہ سنسطہ یہ انجیو سرکار کے دوارہ یا ہمارا پروسان انہیں اس لیے ہوتا ہے کہ جن بچے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے یا پھر جو دیویانگ ہیں یا مخبہ دے رہیں ہم انہیں ایک اچھی سکشہ دے کے مکدھارہ میں جوڑ سکیں انہیں یہ احساس دلا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اگر ان کا کوئی نہیں ہے لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے اگر کسی بچے کے ساتھ خدا نہ کرے کچھ اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اس کے مادہ پیتہ نہیں ہوتے ہیں یا بچہ کھو جاتا ہے اور یہاں پر انجیو پہنچایا جاتا ہے تو اس کا جیون اور نرکی بنا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے مانیٹرنگ پروپر نہیں ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں اس بچے کے جیون پر بہت برا اثار ڈالتا ہے کل کو جا کے جب اس کا بچپن ان گتویدیوں سے ہو کر گزرتا ہے تو اس کے جب بڑے ہونے پر جو بہت دکھ وکاس ہے وہ پروپر نہیں ہو پاتا اور اس کے دماغ میں عطیت کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس سے اس کا آنے والا جیون بھی خراب ہوتا ہے یہ ضرور سوچنے کے ضرورت بہت بہت شکریہ آپ کا ویویک ہمارے ساتھ جننے کے لئے اب دیکھنے والی ہوگی اس پرکار کے بالگرہ پر آخر سرکار کیا کچھ قدم اٹھاتی ہے جو انجیو اس پرکار کے بالگرہ کے لئے تیہ کیے گئے ہیں یا پھر مونٹرنگ کرنے کے لئے تیہ کیے گئے ہیں ان پر آخر کیا کچھ نکیل کسی جاتی ہے جسی ویبستہ سودر سکے اور بچوں کا جیون سودر سکے یہ دیکھنے والی بات ہوگی مجھے دیجئے اجازت نمسکار